پندرہ جنوی دوہزار تئیس والے سیشن میں آپ سے پوچھا تھا کہ اریہ مقبول جان نے اپنے کالم میں حدیث لکھی تھی کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر اس مسلمان سے مری ہو جو مشروع کے درمیان رہتا ہے کیا کوئی ایسی حدیث ہے تو آپ نے بولا تھا ایسی کوئی حدیث نہیں اور اریہ صاحب کی باتوں کو دل پر نہیں وگر جب میں نے سچ کیا تو ترمزی اوہ یار یہ حدیث اور ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں یہ اگلے دن لائف سیشن میں بھی ایک بندرہ حدیث بیان کی تھی یہ ترمزی میں بھی ہے یہ نبیل اسلام کے مبارک زمانے سے ریلیٹڈ ہے جبکہ حجرت فرض ہوگی تھی سورہ النساء کے اندر کہ اب نبیل اسلام نے چونکہ ایک دعوت لانچ کرنی ہے اس کے لیے مین پاور کا ایک جگہ ہونا ضروری ہے قرآن میں سورہ النساء میں آیا ہے کہ اب جو حجرت نہیں کرے گا نا وہ منافق شمار کیا جائے گا وہ انہی میں شمار کیا جائے گا جن کے ساتھ وہ رہ رہے ہیں وہ حجرت فرض تھی اس لیے حضور نے فتح مکہ کے موقع پر ناؤسمنٹ کی تھی کہ اب کوئی حجرت نہیں ہے حجرت جو پہلے کر چکے وہ کر چکے اب کوئی مہاجر کا ٹائٹر نہیں لے سکتا تو یہ وہ والی سپیسیفک حجرت ہے اور دوسرا میں نے تو اس سے اگلا ورجن کر دیا مجھے مسلمان ملک بتائے نا کون سے ہے جہاں بجلی کا میٹر لگوانے کے لیے رشوت دینی پڑے وہ مسلمان ملک ہے اور جہاں ہر چیز امانداری سے ہو جائے وہ غیر مسلم ملک ہے آپ ایک جزیات دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہونے سے جو ہے وہ اسلامی ملک بن گیا ہے یہ مسلمان ملک ہے اسلامی ملک کوئی بھی نہیں ہے اس وقت دنیا میں لہذا جتھے آؤ ہوتا ہی ربو یہ تو چیز ہی اور تھی ملک بن گیا ہے